بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی برکاتہو آپ سب کو خوش آمدید آج کا مدینہ بک ٹو لیسن نمبر فور انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے فیل فیل از ان ارابی کوئی بھائی کنفرم کر دے گا ہے کہ آپ میرے گا اور میرے گا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں ابھی تک صرف تھرٹین سٹوڈنٹس پہنچے ہیں تو ایک تھوڑا سارا کنسرن میرا یہ ہے کہ ہومورک سمیشن میں دیکھ رہا ہوں تو ہومورک نمبر ٹو میں اٹھائیس ہومورک سمیٹ ہوئے تھے ہماری کلاس تھرٹی ٹو کیا یا تھرٹی فور کی ہے تو ہومورک نمبر ٹو ٹو ٹوئنٹی ایٹھ لوگوں نے سمیٹ کیے اور ہومورک نمبر ٹھری صرف فورٹین چودہ لوگوں نے سمیٹ کیے سو اٹھائیس لٹل ڈسکوریجنگ تو جنہوں نے نہیں کیے میریوں سے ریکویسٹ ہی ہے کہ اس ہفتے پچھلا ہومورک بھی ضرور کریں کیونکہ ہومورک سے ہی ہماری پریکٹس ہوگی اور ہومورک کے بغیر ہمیں یاد نہیں رہے گا تو امید ہے اور آئیے آج کا لیسن جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں اور لیسن کے پرائمری جو سمری ہے بتائیے بتائیے سر ضرور ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد علف نام کا اسم آئے تو بدل ہو گیا ہے جی جی بلکل بدل کی اور کیا صورت ہاں جی بدل کے متعلق یہ ہے کہ ایک ہمیں رول پتا چل گیا کہ جب بھی ہمارے پاس اسم اشارہ آئے گا اس کے بعد علف نام کے ساتھ اسم آئے کا تو وہ بدل ہوگا اچھا باقی کیسز میں بدل آپ مضمون جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اس سے آپ گیس کریں گے it will take a while but بڑی آسانی سے آپ کو پتا چال جائے گا کہ یہ اسی کی ریپلیسمنٹ ہے یعنی کہ to be آج کے اگزامپل میں بھی اگر آیا تو بتاؤں گا یعنی اگر اس بدل کو نکال دے سینٹنس میں سے تب بھی پورا سینٹنس بنے گا with full meaning اور جس کا وہ بدل بن رہا ہے اس کو نکال دے سینٹنس سے تب بھی وہ پورا جملہ بنے گا with a proper same meaning یہ ایک ہنٹ ہے اور یہ ہمیں پریکٹس کے ساتھ ابھی بے ایبل تو آپزرگ ڈیسیٹ ہیلپ اگر پتز کنے کے مستطر ہے اور اس کے ماہ پر ناؤ نہ دیا مثلا کوئی نیم جیسے اس میں خاص ہوتا ہے نہیں سمجھ آئی مجھے اگر ایسا کوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس سینٹنس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اگر آپ ہوا کے بعد اسی کو دوبارہ منشن کرنا چاہے you would normally not do it لیکن آپ کر سکتے ہیں that would be another example لیکن وہ آپ صرف صرف in the sense آپ نے بہت تاقید کرنی ہو تو میبی you can come up with that تو but that is possible شور تو آئیے آج کا سبق جو ہمارا ہے ہم آپ فیل پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور فیل ماضی سے شروع کریں گے انشاءاللہ میرا ایک قویسٹن ہے آپ میں سے سب نے کیوں سی ون کیا ہوا ہے یا پہلے فیل کی ٹیپیکل ٹیبل کیا ہوا ہے میرا خیال ہے کوئی ہے ایسا جس نے فیل پہلے بلکل ٹیبل نہیں کیا پڑا ہوئے فیل 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 پڑا ہم جلدی جو صرف چیزیں مسنگ ہیں وہ ہم کر لیں گے فیل ماضی کا انٹروڈکشن ہے آج اور فیل ماضی کی نفی کے ساتھ کیسے ہوتی ہے ماں کے ساتھ ہوتی ہے نیچسٹ نام اور بلا میں کیا فرق ہے اور آخر میں لی انہ کو کیسے یوز کرتے ہیں لی انہ مینز بکوز کیوں کہ تو آپ نوٹ کریں آج کا سبق بہت ہی بریف ہے تو اس پر ہم خوب محنت کریں گے آج کے سبق پر انشاءاللہ اور ہو سکتے ہیں آج جلدی ختم ہو جائے تو کوشش کریں گے آپ کے questions بھی ہم address کریں تو سب سے پہلی جو میرا target یہ ہے کہ ہم اپنے fail جو ہے اس کا table ہم خود revise کریں تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو تو آئیے میرے ساتھ table revise کریں ذہبا ذہبا ذہبو ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتوا زہبنا آئی ترجمہ بھی کریں زہبا کا معنی کیا ہوا زہبا زہبو زہبتا زہب تم زہبتو زہبنا زہب گئے تو کلیر کرسٹل کلیر آئیے اس کا مواننس سیغہ کرتے ہیں ذہبت ذہبتا ذہبتا یہ اس کی پانسکیشن لدکی ہے ذہبت میں گئی لیکن پجائے وہ گئی گئی وہ غلطی سے لکھ دیا ہے ذہبت کا معنی ہے وہ گئی جیسے کہ ذہبہ وہ گیا ذہبت وہ گئی یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے ابھی ہم ٹرانسلیشن نہیں کر رہے ہیں پہلے ہم کر رہے ہیں صرف ریپیٹ کریں ذہبت ذہبت ذہبنا ذہبت ذہبتما ذہبتنا ذہبت ذہبنا آئی ترجمہ کرتے ہیں ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتی ذہبتما ذہبتنا جو چیز آپ کو دیکھنی ہے اس میں سے کہ دیکھیں ذہبا جب ہم نے کہا تو یہ اس کا بیسک فیل ہے ذہبا تو جو فیل کا جو پہلا سیغہ ہوتا ہے ذہبا اس کو ہم اپنا ریفرنس یوز کیا کریں گے کیا یوز کیا کریں گے کیا یوز کیا کریں گے ریفرنس اور اس ریفرنس میں کیا خاص بات ہے اس میں تین حروف ہیں اور انٹرسٹنگلی تینوں پہ زبر ہیں تو یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ ہمیں پتا چلا کہ جو ہمارا سنگلر مسکلن کا جو فارم ہے ذہبا یہ ہمارا ریفرنس ہوگا تو اس پورے ٹیبل کو میں کہوں گا ذہبا کا ٹیبل نمبر ٹو ہم اس ریفرنس سے یوز کریں گے کہ جی اس فیل کے روٹ لیٹرز کیا ہیں روٹ لیٹرز کا مطلب ہے اس کا مادہ یعنی اس کے جی کنسٹرکشن کے ایک حروف کون سے ہیں تو تین حروف ہیں ذا ہا اور با یہ دو باتیں بھی کلیر ہو گئیں تیسری بات with reference to its translation وہ سمپلی ہوگی کہ وہ ایک مرد جو اب کر چکے ہیں وہ ایک مرد اس نے وہ ایکشن کیا جو بھی جو بھی اس فیل کی بات ہو رہی ہے اس کیس میں وہ ایک مرد گیا اگر میں ایک ڈیفرنٹ فیل بولو راجہ آ اس کا معنی ہے کہ وہ لوٹا تو اب راجہ آ میں یہ چاروں چیزیں مجھے بتا سکتے ہیں اس کے ریفرنس میں اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں را جیم آئین اور اس کا جو ٹیپیکل اسم ہے تین تینوں پہ زبر ہے یاد رکھیں اس ہم جو اس بک میں جو فیل پڑھیں گے ان میں پہلے اور تیسرے پہ ہمیں زبری ملے گی اور سیکنڈ والے پہ ہمیں کبھی زیر بھی مل سکتی ہے کچھ افعال کے اندر اور آپ تو آئی تینک آلریڈی کلیر ہیں کہ آپ نے ہم نے ہم پڑھ چکے ہیں فا سے فتحہ والے بھی پڑھ چکے ہیں نون سے نسورہ والے بھی دوہ سے درابہ والے بھی اور سین سے سمیہ والے بھی سپڑ چکے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ فا والے میں تینوں زبر ہوتی ہیں نسورہ والے میں تینوں زبر ہوتی ہیں درابہ والے میں تینوں زبر ہوتی ہیں اور سمیہ والے میں دوسرے پہ زیر ہوتی ہے بیسک بیک گراؤنڈ اور رجہ آکا مانا ہوگا وہ لوٹا نیکسٹ امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ ہر فیل جب ہم فیل کہتے ہیں سم ایکشن is implied ایکشن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن کرنے والا ہوتا ہے ایکشن کرنے والے کو کہتے ہیں فائل سو ہر فیل کے ساتھ فائل ہونا لازمی ہے دیکھیں ایکشن ہو ہی نہیں سکتا اگر کام کرنے والا نہ ہو تو آج کے بعد جب ہم انیلیسز کریں گے تو جب ہم کہیں گے فیل تو فیل کے ساتھ ہم فائل بھی اس کا بتائیں گے کہ فائل انڈیکیٹر کون سا ہے اس فیل کے اندر اس کا بتائیں گے کہ ان تمام افعال کے اندر ایک تو فائل موجود ہے جب میں نے کہا ذہبہ تو ٹرانسلیشن تھا وہ گیا تو فائل کیا ہے اس میں؟ کون بتائے گا؟ فائل کیا ہے؟ وہ مطلب ہے اس کا مطلب ہے وہ اردو میں یعنی ہوا اب اگر میں ذہبہ کہوں گا تو اس میں وہ دونوں گئے تو فائل کیا ہوگا اس میں؟ ہما یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ہما یا وہ دو سوری اس کا ذہبہ کا کیا تھا؟ ہوا ذہبو میں فائل کیا ہے؟ ہم ہم ذہبتہ میں کیا ہے؟ یہ ذہبتہ میں ذہبتہ میں انتہ 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 ذہبتما میں کیا فائل ہے؟ کون فائل ہے؟ انتہ انتوں میں یا؟ انتو ماں انتو ماں انتو ماں ٹھیک ہے؟ ذہبتوں میں کیا فائل ہے؟ انتوں انتوں اب آپ اور ذہبتوں میں؟ انا انا اور ذہبنا میں؟ ایکسلنٹ اب ادھر مجھے بتا دیں ذہبت میں کیا ہے فائل؟ فائل کیا ہے؟ ہم ذہبتہ میں؟ انتہ جند ج给我 ممنا امنا 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 زہبتی میں؟ امنا امنا اب ایک چیز باقی رہ گئی یہ تو میں نے ہم نے کیا ہے کہ یہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس کو اب ہما کو کیا چیز ریپیزنٹ کر رہی ہے اس ٹیبل میں علف رائٹ زہبو میں ہم کو کیا ریپیزنٹ کر رہی ہے واؤ ٹھیک ہے زہبتہ میں انتہ کو کیا ریپیزنٹ کر رہا ہے تو یہ جو ریپیزنٹ کر رہے ہیں یہ فائل کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں کریکٹ زہبتہ میں کیا ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس کو انتہ کو علف کر رہے ہیں ٹھیک علف کر رہے ہیں کریکٹ اور زہبتہ میں جے تم تم ایکچلی زہبہ کے بعد سارا کر رہے ہیں آپ اس کو نا یوں کریں زہبہ ٹیبل چھوڑ کے باقی جو رہ جاتا ہے نا وہ سارا کر رہے ہیں تو زہب یا تمہ کر رہے ہیں یا علف کر رہے ہیں یا واؤ کر رہے ہیں یہاں پہ تم کر رہے ہیں اور زہب تمہیں کیا کر رہے ہیں ریپیزنٹ تو اور زہبنا میں نا نا دیکھیں آپ نے کس کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑ کے یہ فیل کا حصہ ہے فیل کا حصہ یہ زہ یا تو با زبر ہے یا با پہ ہوگی آپ کے یہ سمجھی یہ ڈاکٹر اکشنٹا نہیں صاحب میں ہی کہہتی کہ یہ ایزی ہے کہ سوائے جمعہ کے زیرے میں وہاں پہ ہم کو واؤ کے ساتھ علف کو نہیں لینا ہے درمیز آپ اگر آپ لیٹرز کو سائٹ پہ کر دیں تو جو باقی پچھ کیا وہ فائل ہے باقی باقی پچھ کیا فائل ہے ایکسیلنٹ اب اس میں ایک چیز رہ گی دیکھیں کہ زہبو میں ایک علف بھی تھا اس علف کو ہم پرونانس بھی نہیں کر رہے لیکن لکھنا ضروری ہے یہ علف کلائے گا جمعہ کا علف یہ انڈیکیٹر ہے جمعہ کا اب آپ نوٹ کریں گے اس میں دو رہ گئے ہیں ڈسکس کرنے زہابہ کا میں نے کوئی نہیں بتایا آپ کو اور زہابت کا نہیں بتایا اس میں انڈیکیٹر فائل کا کہاں پہ ہے کریکٹ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے ابھی اس کو اس کو کیسے کریں گے دیکھ لیتے ہیں لیتس جس ڈو ڈیٹ اس کو یہاں کر لیتے ہیں اب دیکھیں زہابہ میں ہم نے کہا تھا کہ جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں نا وہ تو ہوتا ہے فیل رائٹ تو اس کے اندر جسے آپ کہہ رہے ہیں چھپا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا جو فائل ہے وہ چھپا ہوا ہے چھپے ہوگا عربی میں کہتے ہیں مستطر یہ یاد کر لیجیے مستطر ٹھیک ہوگی اور وَتَقْدِیرُهُ اس کی تقدیر کیا ہے اس کا نصیب کیا ہے اس کے نصیب میں کیا ہے تقدیر ہو ہوا تو جو بیسک فیل ہوگا جس کے اندر جس طرح زہابہ ہے ہم کہیں گے فائل مستطر وَتَقْدِیرُهُ ہوا اگر ہو زہابت تو ہم نے کہا کہ زہابت کے اندر جو پہلے تین ہے یہ تو ہو گیا اس کا فیل تو یہاں پر فائل کیا ہے مجھے بتائیں اصل چیز یہ سوچنے والی ہے یہاں پر جو فائل ہے تا فائل نہیں ہے پہلے یاد رکھ لیں تا جو ہے یہ علامت ہے مونس کی یعنی اس کو کہیں گے تا کون سی تانیس کی فائل اس میں بھی فائل اس میں بھی کیا ہے مستطر مستطر وَتَقْدِیرُهُ ہیہ تو ہمیں یہ کونسٹ بھی ہیں الحمدللہ کلیر ہو گیا تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ فائل پہ اور وہ کی در گیا اس کا ٹیبل ایک سیکنڈ اچھا راجہ میرے صدر راجہ آ کا ٹیبل بھی کر لیں راجہ آ کا ٹیبل بھی کر لیں آئیے راجہ آ راجہ آ وہ لوٹا تو اس کو ٹیبل کو اگر ہم کرنا چاہیں تو میرے صدر کرتے ہیں راجہ آ وہ دونوں لوٹے راجہ آ وہ سب لوٹے رجاتا رجاتا رجاتما رجاتما رجاتم رجاتو رجاتنا رجاتا آئیے رجات رجاتا رجاتا رجاتنا رجاتی رجاتی رجاتم رجاتنا ایک اور چیز نوٹس کر لیں کہ دیکھیں تھرڈ لیٹر پہ کہاں کہاں پہ آپ کے جزم آتا ہے زہب زہبو زہبتا زہبتو زہبنا تو یہ جو آرڈر ہے یہ ہر فیل میں ایسی آپ کو ملے گا ایسی آپ کو ملے گا تو لیٹس موو آن کہ اگر ہم ما لگا دیں گے فیل سے پہلے تو نہیں کا معنی دے گا آئی میرسد کریں ما زہبا ما زہبا ما زہبو ما زہبتا ما زہبتو ما زہبتو ما زہبتو ما زہبتو ما زہبتو ما زہبنا ما زہبنا ٹھیک ہے اور ترجمہ آپ کر جاتے ہیں مونس سائیڈ ما زہبت ما زہبتو ما زہبتا ما زہبنا ما زہبتی ما زہبتو ما ما وہا misses ما زہبتو ما زہبتو ما زہبتو ما زہبتو ما ضہبنا ما زہبتو ما زہبتو آخری اب اس میں ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ ڈول کے ساتھ صرف الف جوائن ہوتا ہے زہبہ میں الف جوائن ہو گیا اور زہبت میں بھی الف جوائن ہوا تو زہبہ تا بن گیا دوسرا آپ نوٹ کریں کہ ڈول تما اور تما سیم ہے زہب تما اور زہب تما اور تا اور تی کا فرق ہے اور آخری دو جو ہیں وہ ویسے ہی سیم ہیں تو اب آپ کے پاس پورا ٹیبل اور اس کے پیچھے جو پرسپیکٹیو ہے اب اگر آپ سے کوئی پوچھے زہبو میں فائل کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے فائل واؤ زہبتہ میں کون فائل ریپیزنٹ کر رہا ہے تا تو اب آپ کو دو طرح سے پتہ ہے کہ اصل میں زہبتہ سے جو مراد ہے فائل وہ ہے انتہ اور انڈیکیٹرز اس فیل میں تا ہے تو دیکھیں آپ کو اب دونوں طرح سے پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ آئیے نیکسٹ قوائد قوائد سے مراد یہ ہے فیل کا استعمال فائل کے مطابق کیا جاتا ہے کیا مطلب اس کا فیل کا استعمال فائل یعنی کام کرنے والا اور جو کام کر رہا ہے اگر فیل کام کرنے والا اگر مذکر ہے کام کرنے والا تو اس کے ساتھ پھر کون سا فیل لگے گا مذکر کا فیل لگے گا تو فیل اور فائل آپس میں کوارڈینیٹ کرتے ہیں جنڈر میں یعنی کہ اگر میں نے کہنا ہے زہبہ تو اگر بلال گیا تو اب بلال کے ساتھ میں کیا استعمال کروں گا زہبہ اور اگر آمینہ گئی تو آمینہ کے ساتھ کیا یوز کروں گا زہبت یہ بات کلیر ہو گئی الحمدللہ دوسرا یہ ہے کہ زہبہ کا معنی کیا ہے وہ گیا اور زہبہ بلال کا معنی کیا ہے بلال گیا زہبت کا معنی وہ گئی اور زہبت آمینہ کا معنی آمینہ گئی نیکسٹ فائل مذکر ہو تو فائل مذکر ہو تو فائل مذکر ہوتا ہے فائل مونس ہو تو فیل بھی مونس ہوتا ہے اور ایکزامپلز اگر رجلو ہے تو قالا آئے گا قالا کا معنی اس نے کہا اس نے کہا اگر استعمال کرنا ہے عورت کے لیے تو ہم نے کیا ہے بیچ میں ایڈ کرنا ہے صرف تا تو بن جائے گا قالت اس عورت نے کہا سو قال رجلو اس برد نے کہا قالت لمراتو اس عورت نے کہا اچھا فیل فائل سے پہلے ہو تو ہمیشہ واحد ہوتا ہے کہنے کا ہوتا ہے فیل عام حالات میں فیل پہلے ہی ہوگا پہلے فیل آئے گا تب ہی جملہ فیلیا بنے گا فیل پلس اس کے بعد آئے گا فائل یہ طریقہ کار ہوگا فیل کے بعد فائل اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیل جو ہے اگر اس کے بعد فائل آئے گا تو ہمیشہ فیل جو ہے وہ واحد میں ہی آئے گا مثلا اگر زہبہ بلکہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ بتاتا ہوں یہ چیز آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایکسپین کرتے ہیں نیکسٹ آ جائیں چاہے فائل جمع ہو یا واحد یہ بتا اس طرح قالہ کے ساتھ آیا الرسول لیکن اگر زیادہ بھی ہیں تب بھی قالہ ہی آئے گا اگر فیل کے بعد فائل آئے گا تو ہمیشہ فیل ایک ہی آئے گا اور فائل جو ہے وہ جمع اور واحد دونوں کے لیے واحد کا آئے گا اسی طرح مونس کا بھی ہوگا تو آئیے اس کو اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیں سر اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں فیل واحد آ رہا ہوں تو اگر اس کا فیل جو ہے وہ موجود ہوگا اگر بھائیس سیکھنے لیے فائل موجود ہوگا ابھی اسی کو میں ایکسپین کرنے لگا ٹھیک ہے یہ جو بات ہے آئیے ابھی اس کو دیکھتے ہیں آئیے ہم اس کو جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اگر لکھا ہو ذہبہ تو یہ ذہبہ فیل ہے اس کا فائل مستطر ہے تقدیر ہو ہوا ذہبہ بلال تو یہاں پر فائل کیا ہے بلال اور دوسری بات جو رہ گئی تھی بتانی فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا فائل کی جو اعراب ہوگا انیلیسس ہمیشہ مرفوع ہوگا دیکھیں بلال مرفوع ہے کبھی مرفوع کی نشانیہ میں نظر آئے گی پیش سے کبھی نہیں بھی آئے گی ذہبہ بوسہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک تو یہ بھی یاد رکھیں لیکن فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا جیسے مبتدہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے جس طرح خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اس طرح فائل بھی ہمیشہ مرفوع ہوگا تو آئیے اب جب ہم نے پہلے دو کر لیے ذہبت اس کے اندر بھی فائل چھپا ہوا ہے تقدیر تقدیرو ہیا اب آجیں جمع والے اگر ذہبو ہوگا تو اس کے اندر فائل ہوگا واو جمع کا ذہبنا میں نون ہوگا یہ بھی ہم نے سب کر لیا نیکس چلتے جائیں ماں کبھی ہو گیا اچھا اس میں اس میں وہ نہیں دیا ہوا لیکن بیسکلی ہمارے پاس یہ آیا کوسچن کہ اگر فائل جو ہے خاراجہ اور ایک شخص نے خاراجہ کیا کس نے محمد دن اگر میں کہوں کہ یہاں پر صرف محمد نہیں ہے بلکہ خاراجہ پوری پوری کلاس ہے خاراجہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں الاولاد بہت سے بچے ہیں ٹھیک ہے تو تو بھی خاراجہ الاولاد یعنی فیل جو ہمیشہ جو ہے وہ واحد فارم میں آئے گا اس کے ساتھ فائل چاہے سنگلر ہو یا اس کا پلورل ہو یہ اوپر جملے تھے اس کے ساتھ کہنی تھے یہاں پہ ہاں یہ بنا ہوا ہے دیکھیں آئینہ بلال و حامد و خالد تو جواب میں اب اگر میں کہوں گا تینوں ہیں تو ذہبو اب ذہبو کے بعد اس کے اندر یہ تینوں شامل ہو گئے آپ اس کے بعد کوئی اور فائل